بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں انیلا نبیم اور آپ دیکھتی ہیں کوکنگ وید انیلا آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست پاف پیسٹری کی ریسپی جو کہ ہم گھر میں ہی تیار کریں گے تو جلدی سے کر لیتے ہیں ہم نے ریسپی کو سٹارٹ تو اس کے لیے ہم بنا لیں گے سب سے پہلے یونی پاف اس کو ماسٹر پاف بھی بولتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے چلد وارٹر اس میں بہت زی میں نے آئیس بھی ایڈ کر دی ہے آئیس کیوبز ایڈ کیے ہیں اور جو میں اس میں گھی ایڈ کر رہی ہوں وہ پانچ سو گرام ہے اور گھی کو میں نے بہت ہی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ملک کر لیا ہے گرم گھی نہیں ہونا چاہیے جب ہم اس کو پانی میں ایڈ کریں گے نارمل روم ٹیمپریچر پر گھی ہونا چاہیے بٹ وہ جمع ہوا نہیں ہونا چاہیے لیکوڈ فارم میں ہونا چاہیے تو یہاں پر ابھی ہم اس کو چھوڑ دیں گے پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو گرام گھی میں نے یوز کیا ہے تو اس کو پانچ سے چھے گھنٹے آرموسٹ ہو چکے ہیں اس میں رکھے ہوئے تو ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کے مدد سے پریس کر کے اس کو نکال لیں گے یہاں سے اچھی طرح سے ہمیں پریس کرنا ہے اس میں کوئی بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اس کو ہاتھ کے مدد سے دبا دبا کر ہمیں سارا پانی جو ہے اس کے اندر سے نکال دینا ہے اور یہ اچھی طرح سے ہم اکٹھا کر کے یہ تمام جو بٹر یہاں پر ریڈی ہوگا ہوا ہے اس کو نکال لیں گے یہ آپ کسی بھی بیکنگ آئٹم میں یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ یونی پاف یہاں پر ریڈی ہوا ہے اس کو ابھی بھی میں ہاتھ کے مدد سے پریس کر رہی ہوں کہ جو بھی پانی تھوڑا بوت رہتا ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائیں اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے اس کا سارا پانی جو ہے اندر سے نکال لیا ہے اب میں نے اس کا ایک بلوک بنا لیا ہے اس کو بٹر پیپر کے اوپر رکھیں گے اور اس کو فولڈ کر کے ہم تھوڑی دیر کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے تاکہ ابھی ہم جو اپنا نیکس ٹیپ ہے وہ کر سکیں سپیچلا کی مدد سے ہم اس کو سٹ کر دیں گے اور ہلکا سا نیچے بھی پریس کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا فلیٹ ہو جائے اس کو فولڈ کر کے ہم فریج میں چھوڑ دیں گے اتنی دیر کے لیے کہ ابھی ہم اپنا نیکس ٹیپ کر دیں گے یہاں پر ہمارا یونی پاف جو ہے وہ تیار ہے ابھی میں نے یہاں پر لے لیا ہے پانچ سو گرام میدہ آر پر پس فلاور لیا ہے میں نے یہاں پر پانچ سو گرام اس میدے کو آپ کانٹر پر ایٹ کر دیں یا پھر برتن میں بھی آپ ایٹ کر کے اس کی ٹو کو تیار کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی دو سو ایمل پانی ایک کپ میں نے پانی یہاں پر جوز کیا ہے اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم بعد میں اس میں اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں آئل ایٹ کریں گے ون فورت کپ شوگر ایٹ کر دیں گے ٹو ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب تک کہ چینی ڈیزولو نہیں ہو جائے اس کو ہم نے بہت اچھی طریقے کے ساتھ مکس کر لیا ہے پانی جو میں نے یوز کیا تھا وہ روم ٹیمپریچر کا ہی تھا ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر ہمیں اور پانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم اور پانی اس میں اٹ کر لیں گے تو ون کپ پانی میں نے اس میں اور اٹ کیا ہے آلماسٹ دو کپ پانی میں نے اس ڈو کو بنانے میں یوز کیا ہے تو اس ڈو کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سا پانی اس میں سے بچا ہے اس ڈو کو ہاتھ کی مدد سے ہم دو سے تین منٹ کے لیے اس طرح سے کریں گے تاکہ دو جو ہے وہ ہمارے اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے ہلکا ہلکا سا پانی ہم ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ڈو کو میں نے اس طرح سے پلاسٹک ریپ میں ریپ کر دیا ہے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو اوپن کریں گے اور دوبارہ سے اس کو ہم ہاتھ کے مدد سے گھون دیں گے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بکو زبردست یہ سوفٹ سے جو ہماری پیار ہے دوبارہ سے ہم اس کو اس میں ریپ کر دیں گے اور پانچ سے چھے منٹ تک ہم ویٹ کریں گے اس میں ہمارا بکو زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے اس میں ریسٹن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں اور ابھی ہم اس کو اپنے لو جو ہے ہماری ریڈی ہوئی ہے پاس پیسٹری کے لیے اس کو ابھی ہم بیل لیں گے کاؤنٹر پر میدہ ڈسٹ کر لیں گے سب سے پہلے اس کے اوپر بھی ہلکا سا ہم میدہ جو ہے وہ ڈسٹ کریں گے اور دیکھیں بہت ہی زبردست سوفٹ سی ڈو ہماری تیار ہے نہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہے ہم اس کو بہت ہی جی درگے کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایک بڑا سا جو ہے وہ اس کو بیل لیں گے اور جو اپنا یونی فاف ہے اس کو ہم سانٹر میں رکھیں گے بہت ہی آسان اور سیمپل سا یہ طریقہ ہے پاس پیسٹری کو بنانے کا پلیز آپ لوگ میرے کہنے پر ایک دفعہ تو اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ بلیو کریں آپ لوگوں کو یہ بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اس کو بنانے میں اور جب یہ بن کر تیار ہوگی تو آپ لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں نے بہت ہی زبردست بیکری سٹائل کے پیٹیز یا پھر کچھ بھی اس سے اگر آپ بنائیں گے تو وہ آپ لوگوں کی بہت ہی زیادہ زبردست تیار ہوں گے تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے ہم اس کو پیک کر لیں گے جو یونی پف ہم نے بنایا ہے ہم نے اس کو اس طرح سے پیک کر لینا ہے اور جو ایکسٹرا میدہ جس کے ساتھ لگا ہے اس کو ہم ڈسٹ آؤٹ کر دیں گے سائیڈز ہم اس کی ایکول کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہم نے اب نیو پف کے اسٹری کو ریڈی کرنا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے پلاسٹک ریپ میں ریپ کر کے فریج میں رکھ دوں گی میکسیمم ہاف این آور کے لیے اس سے پہلے ہم اس کو نہیں نکالیں گے ہم نے ریفریجریٹر میں رکھنا ہے ہم نے فریزر میں نہیں رکھنا اس کو جسٹ ہم نے تھرٹی منٹس کے لیے اس کو بھی فریج میں رکھ کر ویٹ کریں گے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس میں ریسٹنگ کافی زیادہ ہے ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں فریج میں اور ویٹ کرتے ہیں اتنی دیر میں ہم اپنا کچھ اور کام کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ہم نے ریپ کرنا ہے ایک پورا دن میرا اس ریسپی پہ گیا تھا کیونکہ یونی پف بنانے میں مجھے چھے گھنٹے چاہیے تھے تو ایک پورا دن جو ہے اس ریسپی پہ میرا گیا ہے تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے میدر دست کر لیا ہے کاؤنڈر پر ہاف این آور ہو چکا ہے پف پیسٹری سیٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو رول کریں گے اس کو رول کرنے کے لیے نیچے بھی میں نے میدر دست کر دیا ہے اور اوپر بھی ہم نے میدر دست کر دینا ہے اور کچھ ہاں سے ہم اس کو پہلے نیچے کی طرف پریس کریں گے ایک دم ہی ہم نے اس کو بیلنا سٹارٹ نہیں کرنا ہلکے ہاتھ سے ہم نے یہ کام کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت ہی آرام کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نیچے کی طرف پریس کر رہی ہوں اور دیکھیں یہ کتنے سمود طریقے سے جو ہے وہ بیلا جا رہا ہے کچھ ہی طرح سے میں نے اس کو بہت بڑا سا جو ہے وہ بیل لیا ہے ابھی ہم اس کو کریں گے فولٹ آپ کی مرضی آپ کسی بھی طریقے کے ساتھ اس کو فولٹ کر سکتے ہیں میں اس طریقے کے ساتھ کر رہی ہوں میدہ جو ہے وہ ڈسٹ آوٹ کر دیں گے اور اس کی دوسری سائٹ جو ہے وہ اس طرح سے اس کی اوپر کر دیں گے کوئی بات نہیں اگر یہ ایکول نہیں ہے اور میں ایک اور بات بتاتی چلوں اگر اس کو رول کرنے کے دوران اگر آپ کا یونی پف جو ہے وہ کہیں سے نکل آتا ہے تو پلیز پلیز آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا ہو گیا ہماری پیف پیسٹری تو خراب ہوگی ہے ایسا کچھ نہیں ہے جب آپ فولڈنگ کریں گے تو جہاں سے آپ کا یونی پف نکلا تھا وہ اندر کی طرف ہو جائے گا تو پلیز آپ لوگوں نے اس بات پر گھبرانا نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت ہی سمودھ طریقے کے ساتھ اس کو رول کر رہی ہوں الموسٹ تین سے چار دفعہ ہم اس کو رول کریں گے تو یہ میری جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم تھا ابھی ہم اس کو دوبارہ سے ہاف این آور کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے ریپ کر کے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر میں نے اس کو دو دفعہ سے رول کر لیا تھا میں اسی کلیننگ ریپ کے ساتھ اس کو ریپ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ نے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بہت ہی چی طریقے کے ساتھ دوبارہ سے ریپ کر دیا ہے اور میں نے اس کو ایک دو دفعہ اور بیلا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہماری پوف پیسٹری جو ہے وہ تیار ہے اگر میں آپ کو ایک ایک سٹیپ اس کا بتاتی تو وہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لانگ ہو جاتی تو آپ اس کی لیئرز چک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ پوف پیسٹری ہماری تیار ہوئی تھی اس کو رول کرنے کا پروسیجر جو ہے وہ آپ لوگوں نے تین سے چار دفعہ کرنا ہے ہاف جو ہے وہ میں فریج میں چھوڑ دوں گی اگر آپ لوگوں نے اس کو ابھی یوز نہیں کرنا تو آپ اس کو فریزر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں دو سے تین منت کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہاف میں نے پوف پیسٹری کو بھیلا تھا تو اتنا ہم نے اس کو پتلا بھیلنا ہے بہت موٹا ہم نے نہیں بھیلنا تو یہاں پر میں نے بس فٹا فٹ سے اس کو کٹ کیا تھا اور میں نے فیلنگ بھی اس کی تیار کر لی تھی جس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو میں نے کچھ بھی ڈیزائننگ اتنی حاصل نہیں کی تھی بس میں نے فٹا فٹ سے جو ہے وہ اس کی فیلنگ اس میں ایڈ کی اور اس کو اس طرح سے سمپل رول کیا اور فوک کی مدد سے ہم اس کے سائٹس جو ہیں وہ پریس کر دیں گے اچھی طرح سے کیونکہ اس ریسپی پر میرا پورا دن گیا تھا میں بہت ہی زیادہ لاسٹ پر تھک چکی تھی تو میں نے بس فٹا فٹ سے اس کو بیک کیا اوپر میں نے کچھ دل لیٹ کر دیئے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارے پوف پیسٹری جو ہے وہ بن کے پیار ہوئی تھی آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے لگی ہے اور پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اوگے اللہ حافظ وار میں رکھیں یاد ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ